جاگو دنیا ورحمت اللہ وبرکاتہ فاروق میں اس بات کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں تو یہ جو سوال ہے بنیادی طور پہ کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی چاہے وہ مٹیریل ہوں چاہے وہ سپیریچل ہوں چاہے وہ کسی بھی مسئلے پہ ہوں اگر غور کرو تو لنگویسٹکس میں یہ جو کوئیسٹن رائز کرتا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک تقبر ہے کہ خدا میری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا اس پہ حضرت علی نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ سات اصول بتائے کہ ان لوگوں کی یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں خدا دنیا میں رد نہیں کرتا اب پہلی جو آپ نے اگزیمپل دی وہ دی عادل بادشاہ کی کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی اب یہ عادل بادشاہ صرف حکمران نہیں ہے ایک شوہر وہ بھی اپنے گھر کا حکمران ہے ایک بیوی وہ بھی اپنے گھر کی حکمران ہے جو لوگ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سبارڈینیٹس ہیں آپ ان کے بادشاہ ہیں آپ کو ان کے ساتھ عدل کرنا ہے دوسرا آپ نے فرمایا وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی میں اپنی عمر اول میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا پھر آپ نے فرمایا جس شخص کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہے وہ خدا کے گھر میں بار بار جانا چاہے جب وہ وہاں سے آ جائے تو واپس پلٹنے کو اس کا دل چاہے وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کو برے کاموں سے روکے اور خدا سے ڈرتا رہے پھر آپ نے فرمایا چھٹا وہ شخص جو خاموشی سے خیرات اور خاموشی سے صدقات دیتا ہو اور پھر آپ نے ساتھوہ شخص وہ فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے لیے آنسو بہائے یہ وہ لوگ وہ پیرامیٹرز امام علی نے بتائے جن لوگوں کی دعائیں جو ہیں اللہ رد نہیں کرتا اب جب بھی یہ سوال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب مزار پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے فاتح کے بعد جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ اگر جا کے آپ دعا کریں گے تو شاید جلدی قبول ہو جائے دعا تو آپ اللہ سے ہی مانگ دیں یہ جو معاملہ ہے پہلا والا جو حصہ ہے یہ تو ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں اس پہ میں آپ کو ایک بات چھوٹے سی عرض کرس کے اس پر آتا ہوں امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب خدا یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ان کو مردہ مت کہو جو میرے راستے میں قتل ہوئے تو امام راضی یہ بحث کرتے ہیں اس بات پہ کہ کیا یہ قتل جو ہے یہ روح کا قتل ہے یا جسم کا قتل ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ روح تو قتل ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ عمر ربی ہے وہ اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کی رضا ہے اس لیے جو یہ حکم لگتا ہے کہ جو قتل ہوئے میری راہ میں ان کو مردہ نہ کہو یہ جسم کے اوپر لگتا ہے یہ روح پہ نہیں لگتا اس لیے وہ جو خوراک اور وہ جو خدا تعالیٰ ان کو جو رونہ کے زندگی بخشتا ہے وہ جسم کو بخشتا ہے وہ روح کو نہیں بخشتا اس لیے جب آپ اہل قبر کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی یاد میں اللہ کی راہ میں یا علم کے راستے پہ شہید ہوا ساری زندگی وہ خدا کی جو ہے وہ پریچنگ کرتا رہا اس شہید کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کی روح زندہ نہیں ہے امام راضی کہتے ہیں کہ اس کا جسم زندہ ہے وہاں جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو آپ کے دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ سے یہ چاہت کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں آپ اللہ کے نیک شخص ہیں آپ یقیناً اللہ سے زیادہ قربت رکھتے تھے آپ بھی میری دعا میں شامل ہوئے اور آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے اس پہ حضرت موسیٰ کی اس بات کو ہرگز نہ بھولیے گا جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زبان سے دعا مانگو جس زبان سے تم نے کبھی گناہ نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کون سی زبان ہے جس سے میں نے گناہ نہ کیا فرمایا دوسرے شخص سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے اس لئے جب دوسرا آپ کے لئے دعا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی دعا کی قبولیت ابجیکٹیوٹی کی وجہ سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ اچھا بلال بھائی بات کو میں چاہتی ہوں آپ کنٹینیو بھی کریں ایک بڑا جنرل سا question ہے ویسے کہتے ہیں کہ جی دعا کرو تو کہتے ہیں سچے دل سے دعا کرو گے تو قبول ہوگی مجھے صرف یہ پوچھنے جب کوئی انسان مطلب میں اگر دعا کروں گی obviously مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی یا میری کوئی خواہش ہوگی یا کوئی problem ہوگی تب ہی میں چاہوں گی کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں دعا کروں گی تو سچے دل سے دعا قبول ہونے کی کیا مطلب اس کی کیا مراد دیکھو اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں آپ کہ ایک تو آپ کو ذہن میں یہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ یقین ہو کہ خدا نے جو آپ کے لئے پلان کیا ہے وہ یقیناً آپ کی رائے اور آپ کی امید اور آپ کی پرسیپشن سے زیادہ بہتر ہوگا آپ ایک خلق ہیں وہ خالق جو ہے وہ رب العالمین ہے اس کا پلان آپ سے بہتر ہے اس کا ماسٹر پلان آپ سے یقیناً براڈر بھی ہے اور بیٹر بھی ہے اس بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو آپ خواہش خدا کے آگے پیش کریں گے میں سچا دل اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی خواہش کو خدا کے آگے رکھ دیں آپ اپنی خواہش کو اپنا خدا نہ بنا لیں یہ جو ہم دعاوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ دعا مانگ لی اور خدا جب تک اس دعا کو پورا نہیں کرے گا میں نہ سکون میں رہوں گا نہ سکون میں رہنے دوں گا یہ مزاج میرے خیال میں سچا دل نہیں ہے یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے یہ دیفرنسیشن کرنی پڑے گی کہ جو سچا دل ہے اور جو سچا دل نہیں ہے عدب سے تحمل سے اور بغیر تکبر کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ سچا دل ہے تینکیو بلال بھائی تینکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ منڈے کے روز اسی بددعا والے ٹاپک کو ہی کانٹینیو کریں گے بہت ساری ای میلز بھی آ رہی تھیں کہ اس ٹاپک کو رکھیں تو منڈے کے روز انشاءاللہ پھر اب آپ سے ملاقات ہوگی Thank you Stay tuned Keep watching جا گھو دنیا